اسلام علیکم سٹوڈینٹس اس کا سائنس کلاس پریویسلی بیٹا ہم نے ڈسکس کیا تھا ایسیڈ کے بارے میں بیسیڈ کے بارے میں اب ہم دیکھنے لگے ہیں انڈیکیٹرز کے بارے میں انڈیکیٹرز ہم نے سٹارٹنگ میں بھی دیکھا تھا مطلب ایسیڈ بیسیڈ کسی بھی سبسٹانس کا نیچر چیک کرنا ہونا تو اس کے لئے ہمیں انڈیکیٹرز چاہیے ہوتا ہے انڈیکیٹرز ہم نے کہا جیسے لٹمس پیپر ہو سکتا ہے وہ ریڈ کلر میں بھی ہو سکتا ہے جس سے ہمیں پتا جل سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو سبسٹانس ہے وہ ایسیڈ ہے یا پھر بیس ہے ہم جتنی چیزیں بیٹا کھا رہے ہوتے ہیں ان میں ایسیڈ تو ہوتی ہے جیسے فوڈ ہے جیسے اورنجز ہی ہوگئے سپوز ٹھیک ہے ہم کھاتے ہیں لیکن ان میں ایسیڈ ہوتی ہے لیکن ہم مرتے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے جو ایسیڈ میں ہوتی ہے نا بیٹا وہ ویک ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ سٹرانگ ہو تو پھر تو ہم بس کھائیں اور مر جائیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم کہتے ہیں بہت ہی مطلب مائنر سی اماؤنٹ میں ایسیڈ پریزنٹ ہوتی ہیں تو بات ہی آتی ہے کہ زیادہ اماؤن میں ایسیڈ کہاں پر پریزنٹ ہے تو ایسیڈ بیسیکلی جو سٹرانگ ایسیڈ ہے وہ ہماری لیبز میں ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس ہے سلفیورک ایسیڈ اس کے علاوہ ہیڈروکلوڑک ایسیڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ نائٹرک ایسیڈ ہوتا ہے ایسیڈ ہوتا ہے ایسیڈ تو ہمارے پاس سٹرانگ ایسیڈ میں بہت زالوہ ایسیڈ جا سکتے ہیں اب دیکھیں بیٹا ہم نے پڑھا تھا آرہینیس کونسپٹ کے اکورڈن کہ جو ایسیڈ ہوتا ہے وہ نونس کرتا ہے ایچ پوزیٹیو آئین ایسے یہ ایچ پوزیٹو آئین sorry ایچ پوزیٹیو آئین ایچ پوزیٹیو آئین ایچ پوزیٹیو آئین in the presence of water whenever they are dissolved in water they produce ایچ پوزیٹیو آئین ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ایچا ایچا اسیڈ ہمارے پاس سپوسس دو اسیڈ ہیں ایچ اسیڈ 1 ایک ایسا یسیڈ ہے جو کہ بہت کام امان میں حیثینا Paint جو کہ زیادہ ko dejائے آنس پرچھے ہیں جو بہت کام امان میں اعٹی پودیٹی و آنس referent جون جی جو زیادہ اجی پودیٹی و آنس پروڈیوس ریک کر سانے ایک ایسیڈ ہے ہمیں بتاتا کون ہے ہمیں کیسی بتاتا چلے گا کہ کون سا والا ایسی جو ہے وہ زیادہ ایج پوزیٹیو پروڈیوز کرنے والا ہے اور کون سا ایسی دیسا ہے جو کہ کم ایج پوزیٹیو وان پروڈیوز کرنے والا ہے یہ چیک کرنے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں پی ایج سکیل یہ پی ایج پتا ہو پی ایج کو ہمیں شاہ سے لگتے ہیں پی ایج کپٹل حالانکہ پی سٹارٹنگ پہ آرہے لیکن P small H capital تو پی ایچ کی ہیلپ سے ہم بتا سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسید سٹرونگ ہے یا پھر ویک ہے اب دیکھیں پیٹا ہم نے پڑھا تھا ایسید وہ ہوتے ہیں جن کی پی ایچ سیون سے کم ہوتی ہے ایسے ہی نا اب ہم کہتے ہیں کہ سٹرونگ کون سا ایسید ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہمارے پاس پی ایچ وان ہے ٹو ہے تھری ہے فور فائل سکس اب اس میں سے اگر آپ نے چوز کرنا ہے کہ سٹرونگ ایسید کون سا ہے تو آپ یہ سوچیں جی جس کی زیادہ پی ایچ وہ زیادہ سٹرونگ ایسا بالکل بھی نہیں ہے جس کی زیادہ پی ایچ ہے وہ نیوٹرل کی طرف جا رہا ہے اس نے نیوٹرل ہو جانا ہے آہستہ آہستہ پی ایچ جب بڑھتی جاتے ہیں بڑھتے جاتی ہے تو سیون پی جا کے نیوٹرل ہوتا ہے پھر اس کے بعد آگے سے بیسی سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے جتنی کم پی ایچ ہوگی وہپتہ جا دا سٹرونگ ہو گا جیسے میں اگر ون پی ایچ کی بیات کرتی ہوں تو ون پی ایچ والا زیادہ سٹرونگ ایچڈ ہے لیکن اگر میں بات کروں سکس پی ایچ کی تو یہ کیسا آسیڈ ہوگا ویک ایچڈ ہوگا دوباری دیکھ لیں اس کو دیان سے جن کی پی ایچ کی ویلیو کم ہوگی وہ ایچڈ سٹرونگ ہوگا جس کی پی ایچ نمبر یعنی کے پی ایچ کی ویلیو زیادہ ہوگی وہ کیا ہوگا وی کو کا ٹھیک ہے اور یہ ہم پی ایچ سکیل سے چیک کر لیتے ہیں جیسے رکھے میں آپ کو پی ایچ سکیل لکھاتی ہوں یہ ہے پی ایچ سکیل پی ایچ سکیل میں دیکھو بیٹا کلر سے کلر اس پتہ کیوں دکھاتے ہیں کیونکہ ہم نے اس سے چیک کیا ہوتا ہے نا لپنس پیپر سے کلر چینج آتا ہے پھر اس کے بعد ہم اسے ادھر رکھ کے ساتھ میں تو میچ کر کے دیکھ لیتے ہیں اچھا بھائی یہ تو بلو کلر ہے تو یہ اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے تو یہ بلو کلر میں کون سا ایریا آ رہا ہے یہ ایریا آلموسٹ آ رہا ہے مطلب تو تھرٹین پوائنٹ سمتنگ ہم کہیں گے کہ یہ پی ایچ بن رہی ہے تو تھرٹین پوائنٹ سمتنگ والی جو پی ایچ بن رہی ہے کسی بھی چیز کی تو وہ تو پھر الکنی کی کیٹگری میں آئی ٹھیک ہے تو کلر سے ہمیں یہ ہیلپ ہوتی ہے اوکے تو بیٹا یہاں سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے پی ایچ کا سکیل یہ پی ایچ سکیل انہوں نے دیکھے کہاں سے سٹارٹ کیا ہے 0 سے 14 رائٹ سائیڈ پہ 0 ہے یہاں پہ اور یہ یہاں پہ آگیا 14 اس کا مطلب یہ ہو گئے پی ایچ سکیل کی رینج جس کی پی ایچ کی ویلو کم ہے وہ کیا ہے سٹرونگ دیسٹ کی کی کیٹگری میں آ رہا ہے جیسے جیسے پی ایچ کی ویلو بڑھتی جا رہی ہے ویک ہوتا جا رہا ہے اور دی اینڈ سیون پی ایچ جب ہو رہی ہے وہ نیوٹرل ہو گیا سیون سے زیادہ پی ایچ ہو رہی ہے تو پہلے تو جو الکلی ہے وہ ویک ہے جیسے جیسے پی ایچ کی ویلو انکریز کرتی جاتی ہے ہم کہتے ہیں انکریز کرتی جاتی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ مطلب بیسک نیچر بڑھتا جا رہا ہے یعنی وہ زیادہ بیسک ہوتی جا رہی ہے یہاں پہ بیٹا دو کٹیگریز ہیں پہلی کٹیگری یہ کہتی ہے کہ پی ایچ کی ویلو جتنی کم اتنا سٹرانگ ایسیڈ پی ایچ کی ویلو جتنی زیادہ اتنا سٹرانگ بیس ایسیڈ کی کیس میں اُلٹا یاد رکھنا ہے ویلو کم ایسیڈ سٹرانگ لیکن بیس کی کیس میں آپ نے سیدھا سیدھا یاد رکھنا ہے پی ایچ نمبر زیادہ ویلو زیادہ تو پھر بیس بھی کیا ہوگی سٹرانگ ہوگی تو پیٹا یہ چیز کلیئر رکھیے گا اپنی دوبارہ بیش ایس پارٹ کو سن لیجئے گا تاکہ آپ کو یہ کلیئر رہے ٹھیک ہے تو پیٹا یہی بات آپ کے بک پر بھی منشن کی ہوئی ہے اس میں سٹارٹنگ بھی انہوں نے ہائلائٹ کر کے لکھا ہوگا ہے کہتے ہیں اگر ہم نے کسی بھی ایسیڈ کو چیک کرنا ہے اس کی سٹرانگ کو کہ وہ کتنی سٹرانگ ہے یا ویک ہے تو ہم کیسے پتا چلا سکتے ہیں پی ایسیڈ ہمیں پی ایسیڈ کی ویلو پتا ہو تو پتا چل سکتا ہے اور ہر ایسیڈ کے اپنی ایس پوزیٹیف آئنز ہوتے ہیں پی ایسیڈ کا مطلب یہ اصل میں کیا ہے ہائیڈروجن آئنز کی پریزنس ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں سٹرانگر ایسیڈ وہ ہے جس میں زیادہ ہائیڈروجن آئنز ہوں گے یہ میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد یہ پوائنٹس ہیں ایسیڈ کی بھی ہے تو اس کو اچھے زمائن میں مطلب صحیح طرح سٹور کرنا اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پی ایسیڈ سے ہم بتا سکتے ہیں کچھ ایسیڈ ہے یا بیسک ہے ایسیڈ کو ہمالکلائن بھی کہتے ہیں جس سبسٹانس کی پی ایسیڈ سیون ہے وہ نیوٹرل ہے ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس جو پی ایسیڈ ہوتا ہے پی ایسیڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں اگر پی ایسیڈ سے زیادہ ہوگی تو وہ الکلی ہوگی ٹھیک ہے اور زیادہ پی ایس جو ہے الکلائن سولیشن بھی انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا نیچر کیسا ہے الکلائن ہے جتنی زیادہ پی ایسیڈ کی ویلیو بڑھے گی اتنا زیادہ بیسک کریکٹر بھی بڑھتا جائے گا پی ایس کی ویلیو زیادہ تو بیس نیچر بھی زیادہ پی ایس کی ویلیو کم تو ایسیڈ نیچر کیا ہوگا زیادہ اوکے ان الکلی بھی پی ایس 14 is much more stronger than ان الکلی بھی پی ایس 9 تو یہ بیس کا کمپیریزن کر رہے ہیں کہتے ہیں اگر کسی بیس کی پی ایس 9 ہے اور دوسری بیس کی پی ایس ہے 14 تو کون زیادہ سٹرانگ بیس ہوگا 14 زیادہ سٹرانگ بیس ہوگا ٹھیک ہے تو بیٹا یہ چیز آپ نے کلیر کرنی ہے اپنی پی ایس کی وہ اتنا زیادہ سٹرانگ ایسیڈ ہوگا اور کٹیگریزن دیکھتے وقت آپ نے دیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ بیس کی بات کروگے تو آپ نے 8 8 to 14 دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور جب بھی آپ بات کروگے ایسیڈ کی تو آپ نے دیکھنا ہے بیٹا 7 سے پیچھے پیچھے 6 تک دیکھنا ہے ٹھیک ہے ایسا نہ ہوکے آپ یہاں پر سوچیں اچھا یہ 14 ہے تو یہ 9 ہے تو آپ کو 14 زیادہ تو یہ بیس ہوگئی تو یہ کیا ہے ایسیڈ ایسا نہیں ہے یہ کس کی کٹیگری میں آرہا بیس کی کٹیگری میں آرہا لیکن ویک بیس کی کٹیگری میں آرہا 14 بھی بیس ہے لیکن کس کٹیگری میں آرہا سٹرانگ بیس کی کٹیگری میں آرہا کلیئر ہے اس کے بعد بیٹا ہم دیکھتے ہیں اس کو میں تھوڑا کلیئر کرلوں اکی بیٹا نیکسٹ ہم دیکھنے لگے ہیں کہ سلیوشن جو ہیں وہ یا تو ڈلیوٹ ہوتے ہیں یا کنسنڈریٹیڈ ہوتے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا ہے اس کے بارے میں سپوز ہمارے پاس دو ٹیسٹ ٹیوبز ہیں یا پھر دو بیکر ہیں ٹھیک ہے ہم نے لے لیے دو بیکرز ایک بیکر میں ہم نے ڈال دیا سلفیوری کے سر سلفیوری کے سر کا کیا فارمولا بھائی بتائیں گزن ایس ٹو ایس او فور ہم نے سار نے بھی پوچھا تھا ہر بوچھا تو سوہیب سے تھا اوکے ایس ٹو ایس ٹو فور ہمارے پاس سلفیوری کے سر ہے ہم نے ناغمہ تک کوئی دو تین ڈرابز اس میں ڈال دیا اور اسی طرح دو تین ڈرابز اس بیکر میں بھی ڈال دیا ڈالنے کے بعد ہم نے کیا کیا اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا وارٹر اس میں ہم نے یہاں تک وارٹر ایڈ کر دیا یہاں تک اور اس میں ہم نے یہاں تک وارٹر ایڈ کر دیا اب دیکھو ذرا آپ کو ایک لگتا ہے اس میں سے کون سا زیادہ سٹرانگ ہے اسٹرانگ سٹرانگ نہیں ہے کون سا زیادہ اسٹران ہی جب ہم بات کھاتی ہیں تو جس میں زیادہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے flying کیا ہوتا ہے Powder اور جس میں water کی وارٹریٹی کام ہوتی ہوتا ہے amendment سمجھے بات کی میں نے یہ بات کی ہے ہم کوئی بھی accent کیسی بھی چیز کی بات کہہ رہے ہیں تو وہ تو ہوتا ہے SAL product وہ چیز تو آپ نے ایڈ کی اب دپین کرتے water کتنا ایڈ کر رہے ہو if the quantity of water is less